دلی انسی آر میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں یہ بڑی خبر اس وقت آئی ہے دلی انسی آر میں بھوکم کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور اب سے تھوڑی دیر پہلی یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر یہ دوسرا بڑا جھٹکا ہے اور خاص طور پر دلی کی بات کرے تو یہ زون پور میں آتا ہے جو کافی زیادہ سنسٹیو ہو جاتا ہے اس لیے خبر اور زیادہ بڑی ہو جاتی ہے تو دلی انسی آر میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں چوون سیکنڈ تک یہاں پر جھٹکوں کو محسوس کیا گیا پچھلے ایک ہفتے میں یہ دوسرا موقع تھا جب دلی اس کے علاوہ غازیباد نویڈا سمیت جو آس پاس کے شہر ہیں وہاں پر ان جھٹکوں کو محسوس کیا گیا ایک ہفتے میں دوسری بار یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور یہ خبر بڑی اس لحاظ سے ہو جاتی ہے کیونکہ پچھلی بار بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دلی زون فور میں آتا ہے ایسے میں یہاں پر بھوکم سے پرباوت ہونے خطرہ زیادہ ہوتا ہے آمیت بھاردواج ہمارے سمارا تھا اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آمیت ایک ہفتے کے اندر یہ دوسری بار بھوکم کا جھٹکہ اس دلی میں جو زون فور میں آتی ہے جہاں پر خطرہ زیادہ ہوتا ہے ذرا جانکاری دیجئے اس خبر کو لیکن جی شبانکار بلکل صحیح ایک ہفتے میں دوسری بار بھوکم کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں کچھ سپلٹ سیکنڈ کا ہی یہ جھٹکہ محسوس جرور ہوا لیکن بہت دیورتہ اتنی تھی کہ لوگوں کو بلکل محسوس ہو گیا کہ جھٹکہ بھوکم کا ہی ہے اور دھیان رکھئے کہ کیونکہ پچھلے ہفتے اسی ہفتے میں دوسری رفع ہو رہا ہے تو لوگ پہلے صحیح alert موڈ میں ہیں اور ایک بار پھر سے وہی استطیق تو کہیں نہ کہیں ایک در بن رہا ہے اور شبانکار ہم آپ کو بتا دے کہ صرف ڈلی میں ہی نہیں اترا کھنڈ میں بھی اترا کھنڈ کے الگلس جلو میں بھوکم کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں نیو ٹیری میں چمولی میں ان تمام علاقوں میں بھوکم کے جھٹکے محسوس ہوئے تھے اور پچھلی دفعہ ہمیں دھیانو کہ نیپال میں اس کا ایپی سنٹر تھا بھوکم کا اور اس کا اثر اترا کھنڈ سے لے کے ڈلی تک دیکھنے کو ملا تھا اور راتوں رات پورا دیش ایک طرح سے نردن پاٹ دیش کا کم سے کم دہل گیا تھا الرٹ موٹ میں آ گیا تھا ہم نے تب بھی خبر دکھائی تھی اس طرح سے نیپال میں جھٹکے لگے اس کا اثر اترا کھنڈ کے الگلہ جلو میں دکھائی دیا اترا کھنڈ کا ہمالین زون جو ہے بھوکم کے لحاظ سے بہت ہی کرٹیکل مانا جاتا ہے سنسٹیو مانا جاتا ڈلی آپ جیسا چیز ذکر کر رہے تھے ڈلی میں بھی کموگیش وہی ستی ہے اور ایک بار صرف سے کہیں نہ کہیں لوگ اس وقت الرٹ موٹ میں ہیں کچھ سکنڈ کے لیے یہ جھٹکے محسوس ہوئے لوگوں کو اور نشت روپ سے کیونکہ ایک ہفتے میں شبانگت جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے تو نشت روپ سے لوگ اس وقت الرٹ موٹ میں ہیں ابھیتہ آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ہم ایسا سنجے شرما بھی جڑ رہے ہیں سوشل ویڈیا پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں تمام لوگوں نے گھروں کی تصویریں ڈال دی ہیں جہاں پر پنکھے جھومر جو ہے وہ جھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں ڈلی کتنی سنسٹیو ہو جاتی جب زون فور میں وہ آتی ہے خطرہ یہاں زیادہ ہوتا اور ہفتے بھر میں دوسری بار لوگ یہاں دھوکم کا جھٹکہ محسوس کرتے ہیں پہلے یہیں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے گھر میں اور اچانک بھوکم کے جھٹکے لگ پر 10 سکینڈ تک بھوکم کے جھٹکے محسوس ہے اور اس میں ہمیں پہلے یہ لگا کہ شاید کوئی ہلا رہا ہے لیکن پھر اچانک یہ لگا کہ نہیں یہ کوئی ہلا نہیں رہا ہے اور بھوکم کے جھٹکے ہیں پھر ہم نے پتا گیا پتا چلا کہ اتراخنڈ میں بھوکم کا کیندر ہے اور دلی چونکہ دلی اور اتراخنڈ ایک ہی پلیٹ پر آتے ہیں جس میں بھوکم پتا سب سے سنبیدن شیل زون 4 میں آتا ہے تو ایسے میں ایک ہفتے کے اندر یا کہیں تو چار دن کے اندر دوبارہ بھوکم کے جھٹکے محسوس ہونا یہ صحیح میں بیگیانک کو اس کا ویسلیشن کرنے میں جھٹے ہیں کیا آخر اس کے مطلب کیا ہو سکتے ہیں کیا چھوٹے چھوٹے ہسلیشن کے بھوکم پانا انجر انرجی کو دیرے دیرے ریلیف کرنے سے کر رہے ہیں لیکن دلی کے لوگوں نے NCR کے لوگوں نے بھوکم کے ساتھ کے محسوس کیے ہیں لیکن ان کو یہ پتا چلا ہے اور جب یہ ابھی راز کو سونے کا سمیہ نہیں تھا لوگ کام میں لگے ہیں اس لئے بہت سارے لوگوں کو احساس نہیں ہوا ہوگا لیکن یہ صحیح ہے ہماری سوسائیٹی میں بھی صرف ارکاد لوگوں کو ہی پتا چلا اور وہی باہر میں کیا ہے اور وہی ترچہ کر رہے تھے کہ بھوکم ہے بھوکم ہے بات سے سارے لوگ چہل کرنی کر رہے ہیں چہل رہے ہیں تو بہت زیادہ لوگ گھر آئے ہوئے نہیں ہیں لیکن ہاں جن لوگوں کو محسوس ہوا ہے وہ سارے لوگ ضرور لوگوں سے ایکسپیرینٹ شیئر کر رہے ہیں آسنجے ایک بار ذرا آج تک کے درشوں کا بتا دیجے کہ یہ زون فور جو ہے جس کا ذکر پہلے بھی ہم نے کیا تھا پچھلی بار جو جھٹکے آئے تھے اس بار بھی کر رہے ہیں یہ دلی کو کتنا سنسٹیف بناتا ہے دلی میں بھوو ویگانکوں کا کہنا ہے کہ پوروی دلی اور غازیاباد نویڈا یہ سارے یمن کے کچھار پر بسے ہیں لہٰذا یہاں پر بھوکم کا خطرہ جاتا ہے زمین بھربوری ہے مٹی بھربوری ہے اس لئے یہاں پر خطرہ جاتا ہے اور باقی دلی کا علاقہ جو عراولی کی تلہٹ میں بسا ہے عراولی کی کہیے تو ایک طرح سے the end ہوتا ہے دلی میں پوچھ ہے عراولی کی یہاں پر یہاں کے بعد عراولی بہاڑیاں نہیں ملتی ہیں تو یہاں جو پتھاری علاقہ ہے جو پتریلہ علاقہ ہے وہاں پر حکم کا اثر کم بتایا جا رہا ہے اور وہاں پر اگر بڑا حکم باتا بھی ہے کوئی اچھاکرٹک آفتہ آتی ہے وہاں کے لوگوں کا نقصان کم ہوگا جمنا پار کا نقصان اور ادھر ایلی انٹی آر میں اگر ادھر پوروی علاقے کے بات کریں جو یمنہ اور تو ان پر زیادہ خطرہ ہے اور وہ زیادہ سمبیت انشیل مانا جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے سیوگی انکٹ ہمارے ساتھ دہرہ دون سے جڑ رہے ہیں انکٹ کہا جارہاں کیندر جو ہے وہ دہرہ دون میں تھا آپ ذرا جانکاری دیجئے وہاں بھی جھٹکے محسوس گئے گئے تیورتہ کتری تھی اور کیا اس سے کوئی نقصان کی بھی خبر ہے جی ابھی تک کوئی نقصان کی خبر نہیں ہے اور یہ آج تیترا ایسا انسنس ہے کہ دیرہ دون میں اور اتراخن میں اس طرح کے بھوکم پایا ہیں ابھی دو روز پہلے بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے تھے نیپال جس کا کیندر تھا اور آج دن میں رشکیش اور لانس گاؤن میں بھی بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے 3.4 اور 4.5 رکٹر سکیل پہ ان کی ٹیورتہ ناپی گئی تھی اب دیرہ دون میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پتھوڑاگر بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں تو لگاتار یہ آج بھوکم کے کئی جھٹکے اتراخن میں بھی محسوس کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دن میں بھوکم پایا تھا تو لوگ پھر سے لوگ گھروں کے باہر آ گئے تھے اور ابھی در کا ماحول ہے پہلے جب ہم بھوکم کے جھٹکے آئے تھے تو ہم نے بات چیتی وادیا انسٹیٹیوٹ میں تو ان کا کہنا تھا کہ جس طریقے سے یہ یوریشن پلیٹ اور انڈین پلیٹ جو ہیں ایمالے کے پاس جو آپس میں تکرانے کے پاس جو انرڈی ریلیس کرتی ہیں اس کی وجہ سے یہ لگاتار بھوکم کے جھٹکے آ رہے ہیں ٹھیک ہے امکت آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی امید بھاردواج بھی ڈلی سے لائف جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ امید آپ انکت کو سن رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ اتراخن کی تمام علاقوں میں بھوکم بھی جھٹکے محسوس کے گئے ہیں چاہے وہ دہرہ دون ہو پتھورہ گڑ ہو یا باقی الگ علاقے ہو ڈلی میں آپ نے کیا محسوس کیا اور اس کو لے کر زیادہ جانکاریاں کیا آ رہی ہیں ایکزیکٹ کونسی لوکیشن ہے تیورتہ کتنی تھی اب تک کوئی نقصان ایسے تمام سوال لوگوں کے من میں ہیں شبانکر اس وقت جو بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹا فیکٹ کی اگر ہم بات کرے تو ایک بار پھر سے ایپی سینٹر اس بھوکم کا ان بھوکم کے جھٹکوں کا نیپال نظر آ رہا ہے یعنی کی ایک ہفتے میں دوسری بار یا یوں کہیں تیسری بار نیپال سے بھوکم کے جھٹکے جو اتراخن سے لے کے ڈلی تک کے علاقوں کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں اور تیورتہ کی اگر بات کرے جو سب سے تازہ جانکاری اس وقت آ رہی ہے حالانکہ ڈیٹیلز اپ ڈیٹ ہوں گی اس کے بارے میں جو نوانسز ہوتے ہیں اس طرح کے ارثویک کے جولٹس کے وہ اپ ڈیٹ ہوگا لیکن تیورتہ کی ابھی بات کرے تو 5.4 تیورتہ ہمیں سورسے سے پتا چل رہا ہے پیرامیٹرز جو ارثویک کے پیرامیٹرز اس وقت شیئر کیے گئے ہیں کچھ ایڈینسیز کے دوارہ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 5.4 تیورتہ تھی اور ایکزیک ٹائم آف اکرنس جو ہے وہ سات بچ کے سنتاون منٹ پہ ہوا ہے نیپال میں ہوا ہے یعنی کی ایک بار پھر سے ایک ہفتے میں نیپال کی جہاں تک بات کرے تیسری دفع ہے اور اس کا اثر ڈلی میں اترہ کھنڈ میں اور نردن پارٹ جو بھارت کا ہے اس میں آپ کو دوسری بار دکھائی دے رہا ہے پچھلی دفعے تو ہم آدھی رات کو جا گئے تھے بہت لوگوں کو دیر صبح سمجھ میں آیا کہ رات کو زبردست بھوکم پایا تھا اس کا اثر ایسا تھا کہ اترہ پتر ایک طرح سے مجھ گئی تھی لوگ آدھی نیند میں جا گئے در کا محول تھا اور ایک بار پھر سے آج شام نیپال میں بتایا جا رہا ہے کہ بھوکمپ کا ایپی سنٹر ہے وہاں سے شروعات ہوئی ہے اس کا اثر اترہ کھنڈ کے لگ الگ جیلوں میں جیسا کہ انکت بتا رہے تھے پتھورہ گھر سے لے کے دہرہ دون اور نیو ٹیہری تک میں اس کا اثر دکھائی دیا ہے اور ساتھ ہی ڈلی کے لگ الگ علاقوں میں بھی اس کا اثر دکھائی دیا ہے یعنی کی اب پوری طرح سے ایک طرح سے آجا سکتا ہے بھوکمپ نے ہم لوگوں کو الیٹ موڈ میں رکھا ہوا ہے شبانکر اس وقت امیت عبزمارے درشوں کو ذرا آپ یہ سمجھائیے کہ ایک ٹیکنیکل سوال آپ سے تمام درشک جاننا چاہتے ہوں گے کہ آپ نے اس کی تیورتہ بتا دی لیکن کب یہ خطرے کے پار ہو جاتا ہے کب خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اس بارے میں آپ بتائیو کہ یہ ہفتے میں دوسری بار آیا ہے اس بار کم لوگ کہہ رہے ہیں کہ محسوس کیا ہے پچھلی بار زیادہ لوگوں نے محسوس کیا تھا لیکن تیورتہ کتنی بڑھ جائے جب چیزیں جو ہیں خطرناک اثر پہنچ جاتی ہیں اور یہ دوسری بار بھوکم پانے کے پیچھے کی وجہ کیا نکلی ہے شبانکر دیکھیں تیورتہ کے ساتھ ساتھ سب سے اہم پہلو ہوتا ہے کہ جو ارتکوئے کے جولٹس ہیں اس کی لانگٹیوٹی کیا ہے اور کیا ریپیٹ جولٹ آپ کو محسوس ہو رہا ہے یعنی کی اگر تیورتہ جس طرح سے 5.4 بھی اگر ہم کہیں اگر یہ لمبے سمیت تک رہ جاتا ہے 10 سیکنڈ تک 8 سیکنڈ 10 سیکنڈ اس سے لمبا جتنا ڈیوریشن ہوگا اس سے زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ بنا رہتا اور اس کے بعد اگر ریپیٹ جولٹ آ جاتا ہے مان لیجیے ابھی ایک بھوکم کا جھٹکا آپ کو دکھائی دیتا ہے اور اس سے 10 سے 15 منٹ کے اندر دوبارہ پھر سے بھوکم کا جھٹکا اگر لمبا آتا ہے تو اس کی وجہ سے جو فاؤنڈیشن ہوتے ہیں بیلڈنگوں کے خاص کر کے کمزور تیرینز کے یا کمزور بیلڈنگز کے اس کو نقصان پہنچنے کا ڈر بنا رہتا اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار ایکسپرٹس اس بات کو کہتے ہیں کہ جب بھی بھوکم کا جھٹکا آپ کو محسوس ہو آپ ترن سے سیف اسطحان پہ پہنچے تھوڑا بریک لے کے جرور situation کو observe کرے کیونکہ کئی بار اس طرح کا خطرہ بنا رہتا ہے کہ earthquake کے جو جولٹس ہوتے وہ repeat ہوتے ہیں تو شبانکر اس لہات سے سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ longitude کتنی تھی کتنی دیر تک sustain کیا جولٹ اور اس کے بعد repeat جولٹ آتا ہے لیکن ابھی ایک بار پھر سے ہم اپنے درشکوں سے اگر یہ جو سب سے ضروری جانکاری ہے جو ابھی لوگ جڑ رہے ہوں گے ان سے ساجہ ضرور کر دینا چاہیں گے کہ نیپال میں ایک بار پھر سے یہ جھٹکے محسوس ہوئے ہیں چیلکہ امیتہ آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے دلی کے ایک اور سنورات کمال کنال بھی ہم ایسے جڑ رہے ہیں کمال شلنگا وہ جگہ بتائی جاری نیپال میں جو اپی سینٹر ہے اور تیورتہ بھی اب سامنے آگئی دیرے دیرے اتراخنٹ سے لے کر دلی انسی آر میں اس کا اثر ہوا ہے کوئی اور جانکاری جو آپ کے پاس آئی ہو دلی میں کیا کوئی پربابت علاقہ ہے دلی میں جو ضرور کر ہیں وہ تقریبا دس سیکنڈ تک محسوس کیے گئے ہیں پارز بتائیں بلکل آپ کو بتائیں جو اتراخنٹ سے لگا ہوا جو نیپال کا علاقہ ہے وہاں پر یہ بھکم سے جھٹکی آئے ہیں تو جو اتر پردیش کا علاقہ ہے اور اتراخنٹ اس کے بارڈر پر یہ ایک طریقے سے یہ بھکم آیا ہے اس کا جو اپی سینٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ بھکم کا وہ یہی پر ہے تو اسی لیے جو جھٹکے ہیں وہ محسوس کیے گئے ہیں اتر پردیش میں اتراخنٹ میں اور ڈلی تک یہ کمپن پہنچا ہے اور تقریباً در سیکنڈ تک ڈلی کے الگ 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 الافوں میں انٹی آر کے الافوں میں وہاں پر جھٹکے مکلے ہیں یہاں پر کوئی بھی جانمال کی نقصان کی خبر نہیں ہے کیونکہ اتنا تیج بھکم کا جھٹکہ نہیں تھا لیکن جس طریقے سے ابھی کچھ دن پہلے بھکم آیا ہے پیسے بسمی جون اور میں ہے اور یہاں پر لگاتار بھکم کی سنبھاونہ بنی رہتی ہے کیونکہ یہ ہمالے علاقہ ہے تو یہ ایک لگاتار جو بھکم آ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں چندہ کی بات لگن پھر ابھی تک کوئی جانمال سے نقصان کی سوچنا نہیں ہے اترا خل کے کچھ علاقوں میں زیادہ تیز جھٹ کے محسوس کیے گئے بریلی میں اترا پردیش میں اور مراد آباد اس کے آس پاس زیادہ تیز جھٹ کے محسوس کیے گئے ہیں جو ابھی ہمیں سوچنا مل رہی ہے بلی تک وہ جٹ پہنچا اور باقی علاقوں میں بیہار اور ایسٹرن یو پی میں دی زرہ یہ بتائیے کہ آپ نے تھوڑے پہلے جانکاری دی ہمیں ٹیکنیکل پوائنٹ پہ کہ اگر یہ دیر تک رہتا ہے تو نقصان کر جاتا ہے تمام ایسی بلڈنگیں ہیں جو کمزور ہیں جر ہیں ہمارے ساتھ ایک ایک ایکسپرٹ جوڑ رہے ہیں اوپی مشرا جی جوڑ رہے ہیں اوپی مشرا جی سلنگا نیپال میں اپی سینٹر رہا ہے اور ڈلی انسی آر سے لے کر اتراخن تک جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لیکن ڈلی زون فور میں آتی ہے کیسے دیکھ رہے ہیں اس سے دوسری بار جو یہ بھکم پایا کیا وجہ ہو سکتی ہے اور کتنی چنتا جنگ چنتا جنگ کی بات نہیں ہے کیونکہ جو رات میں نو نومبر 2020 کو ایک بج سنت آن مینٹ 6.3 مینٹ مینٹ جس کا جو اپی سینٹر جو تھا 29.24 نرخ تھا اور 81.0 سکت تھا آج کا 5.4 مینٹ کا ہوا ہے اس کم ہوا ہے کیونکہ اس تین جو ارخوی تھے پہلے 3.9 ارخوی تھے تو آج 5.4 ارخوی کا ہوا ہے اس ہی ارخوی میں کاریب پریب 0.4 اور 0.067 کلومیٹر کے ایمیں پری میں ہوا تو نیپال میں یہ ربچر اس لیے پروفگیٹ کیا انڈیان پارک کیلئے کیونکہ یمنا کے قریب میں جو ایلویویل بیلت نیپال کی ترائی چھتر اور نیپال کا جو جڑا ہوا ہے وہاں پر جھٹکا کبھی محسوس ہوا ہوگا کیونکہ اس کی گہرائی 9 سے 10 کلومیٹر تک ہے تو سیکھنگ ہوا ہے ابھی تو لازمی ہے کہ 7.9 ارخوی بھی ہوا تھا نیپال ارخوی 2015 میں اس کا بھی سیکھنگ کبھی تیلی کو ملا تھا اس میں تیلی کے کافی سٹرکچر جو جیل چکے تھے اور سٹرونگ تھے تو پائنک ہونے کی تھے چکے سٹرکٹر کی Arsenal کی سٹرکٹر ایسے کی سٹرکٹر جیل تیلی ہوتی سٹرکٹر ایسے ایسے بیانی چکے چیلی 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 کرنی آنس جوا بیانی یو سٹرکٹر سٹرکٹر جو ہی ایسے ہوتی سٹرکٹر سٹرکٹر آنس ہی ہندی درشا کے سر تو تھوڑا اس سے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی ہاں تو لوگوں کو اتحاد یہ برتنا ہے کہ جو جتنے بھی خراب سٹرکچرز ہیں اس سے بہتر نہ رہیں وہ باہر نکلیں اور سیہی سے زیادہ جو ہے جو ہے لیفٹ نہ کریں لیفٹ کو بند رکھیں اور گیس کنیکشن جو ہے الیکٹرکٹی کنیکشن سے کبھی کو بھی سوٹ سکتی ہوتے ہیں اس کو سپلائی کو بند رکھیں تو ابھی جو ہے 5.4 ہوا ہے سر ایک سوال بہت سارے لوگوں کے مند میں ہے کیونکہ ڈلی انسی آر میں بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی بڑی امارتوں میں رہتے ہیں 20 منزلہ 25 منزلہ 30 منزلہ امارت تو اگر 5.4 کی تیورتہ ہے 6 کی تیورتہ کا بھکم پاتا ہے تو ایسی ستی میں وہ کیا کرے کیسے نیچے آئیں اوپر رہیں اوپر رہیں تو کیسے سرکشت رکھیں لیفٹ کا استعمال کریں نہ کریں سیڑھیوں کا استعمال کریں اس بارے میں تھوڑا کلیارٹی دے دیجئے جو ہمارے انسی آر علاقے میں جو بھی ہے وہ الیویل پلین ہے تو اوپر جو مولٹی اسٹوری میں جتنے ہائٹ پر رہیں گے ان کو شیکنگ کافی زیادہ محسوس ہوگا ٹھیک ہے اور اس لئے اوپر منزلہ میں اوپر نہ رہنے سے تو پینک نہ ہو اس لئے نیچے آنا ہی صحیح ہے اور لیفٹ کو یوز نہ کریں ابھی جتنا ہو ابھی جب تک سیکل نہیں ہے تک تک ہیوز کر سکتے ہیں لیکن اس ڈیوری ایسن میں تھوڑا پی کوشن سبہتنا ہے کہ ابھی لیفٹ کو نہ ہیوز کریں جسکہ ابھی 5.4 ہے تو اس کے نیچے والے بھی ارثپر کہا سکتے ہیں 4.5 4.1 ہونے کی بھی جھٹک ہے سم ہونا رہتا ہے تو مارلی جے سر کوئی پچیس منزلہ امارت پر اوپر رہتا ہے اور لیفٹ کے استعمال نہیں کر رہا کہ ڈیوری سکتے ہیں وہ اوپر فز گیا تو پھر کیا کرے اسے ستی میں جب ارثپر چلتا ہے جب ارثپر چلتا ہے تو جب ارثپر ٹیوریسن خلی ہونے لگتی ہے اس وقت لیفٹ کے اوپر ٹیوریسن لوگ نہیں نکلنا چاہیے یہ سٹینڈرڈ وارڈ کا رول ہے جی نہیں تو وہی سمجھنا چاہ رہے تو اس ستی میں اپنے گھر میں سرکشت کیسے رہیں اپنے گھر میں سرکشت رہیں کہ جہاں پر سیلنگ ہے وہاں کھڑا نہ رہے اور ابھی جبھی سیکنگ نہیں ہو رہا تو نیچے آگا ہے لیکن تیورنگ سیکنگ اس کو سٹیئرکیس کو یوز کریں اس کے پہلے آگا ہے نہیں تو جب ارسپک ہوتے وقت کبھی پانک میں اترنا شروع نہ کریں لیفٹ نہ چلائیں ٹھیک ہے سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بڑی باتیں دو بتائی ایک کی بھوکم کی جھٹکوں کے دوران لیفٹ کا استعمال نہیں کرنا ہے دوسرا پانک نہیں کرنا ہے آپ کو سیڑھیوں کے استعمال سے آپ نیچے آ سکتے ہیں نہیں تو اپنے آپ کو سرکشت رکھیں جر جر دیواروں سے اپنے آپ کو دور رکھیں کمار کنال آپ سن رہے تھے لگاتا ہے آپ نئی جانکہ آیا کمار آئی ہے دس کلومیٹر گہرائی ہے تیورتہ پانچ دشملو چار ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں بہت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک ہفتے میں دوسری بار بھوکم کا آنا خطرے گھنٹی تو بجا ہی رہا ہے لیکن اس نے جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو پہلا بھوکم پایا تھا اس کی تیورتہ زیادہ تھی اور یہ جو دوسرا بھوکم پایا ہے اس کی تیورتہ کم ہے تو ایک طریقے سے جب پلیٹ جس میں پلیٹ کی ہنچل ہوتی ہے تو اس کی بجل سے وہ کم پاتا ہے تو ایک طریقے سے اسے ایک اسی زون میں آیا ہے جہاں پر نیپال میں پچھلی دپا آیا تھا ایک ہفتے پہلے اسی علاقے میں آیا ہے تو اس کو ہم مان سکتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ ایک کار حکم اس تیورتہ کے آتے ہیں اگر کم تیورتہ کار آ رہا ہے تو یہ ایک اچھے سنکیت بھی مانے جاتے ہیں تو اس پر ابھی جو ایکسپورٹ انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ اس طریقے سے یہ خبرانے کی بات نہیں ہے اس کے بعد اگر حکم کے کچھ اور جھٹکے بھی آتے ہیں تو اس کی تیورتہ لگاتا کم ہوتی چلی جائے تو یہ سمجھنے والی بات ہے دوسری بات جو ہے خاص طور پر شہروں کے لحاظ سے دلی میں انٹی آر میں جہاں بڑے مکان ہیں وہاں پر بھی کیونکہ یمنا کا بیلٹ ہے اور یمنا کا جو بیلٹ ہے وہ ندی کے کنارے کا جو بھی علاقہ ہوتا ہے وہاں پر سپانٹ لیئر ہوتی ہے اسی لئے وہاں پر حکم کا اتر زیادہ ہوتا ہے کمپن زیادہ محسوس ہوتی ہے اسی لئے کئی سارے علاقوں میں خاص طور پر جو یمنا کے نزدیک کے علاقے ہیں جیسے پورپی دلی ہے یا نویڈا ہے یا گازی آباد ہے ایسے علاقوں میں آپ کو زیادہ کمپن محسوس ہوگی یہ ایک طریقے سے آپ کے یہ ایک ویڈانک آدھار ہے لیکن مکشب طور پر سترک رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان علاقوں میں ہائی رائز بیلڈنگ ہے وہاں پر کئی سارے پریوار ایسے رہتے ہیں اسی لئے ہمیں ساتھ دھان ہونے کی زیادہ ضرورت ہے کہ اگر ایسے دھکم پاتا ہے جسی لبرتاز زیادہ ہو تو خطرناک ہو سکتی ہے تو اس سمیں کس طریقے سے ہم باہر نکلنے کی کوشش کریں یا کسی ایسے سرکشت دخان پر چلے جائے جہاں پر ہمیں دھکتار کم سے کم ہو تو یہ بھی ایک طریقے سے جو بھی دیجاکٹر منیجمنٹ کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے اس میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ تک طریقے سے کمار کنال اتر پردیش کے بھی کئی علاقے ہیں جہاں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور کچھ نئی جانکاریاں نکل کر رہی جیسے کی سات بچ کر ستاون منٹ پر یہ بھوکم کے جھٹکے جوتے محسوس کیے گئے پانچ دشملوں چار تیفرتہ تھی اور دس کلومیٹر اس کی گہرائی تھی لیکن کمار ذمہ داریاں تو سرکاروں کی بڑھ جاتی ہیں کیونکہ سابدانیہ برتنی ہوں گی ایسی بلڈنگوں کو پہچاننا ہوگا جو جر جر ہیں کیونکہ وہاں پر گھٹنا ہے گھٹ سکتی ہیں ایک ہفتے میں دوسری بار یہ آیا ہے اگر ہم ہمارے ایکسپورٹس کہہ رہے ہیں کہ جر جر چیزوں دور رہے ہیں تو ایسی چیزوں کا ایڈنٹیفائی کرنا بھی ضروری ہے جہاں پر ان کا خطرہ زیادہ بڑھ سکتا ہے پھرکول اسی لئے بھوکم پروزی بلڈنگز کو بنانے پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور جہاں پر کلائنی پرہ بلڈنگ ہے خاص طور پر سرکاری بلڈنگ ان کو بھی اسٹرکچرل ان میں بدلاب کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا حکم ان پر حکم کا کم سے کم اثر پڑے جہاں تک کہا اس حکم کے جھٹے زیادہ محسوس کیے گئے ہیں وہ خاص طور پر اتراکھنڈ کے وہ علاقے ہیں جو بالکل اسی طریقے سے جو علاقہ خاص طور پر جو بالکل نیپال سے سکا ہوا اتراکھنڈ پردیش کا درائی کا علاقہ وہاں پر بھی یہ جھٹکے جیسے شاہ جہاپور بریلی لکیم پورکیری اور یہاں تک لکھنو اور ادھر ڈلی کی طرف بڑھتے ہوئے ان تمام جگہوں پر زیادہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لیکن چونکہ نیپال جس کا اپی سینٹر ہے اسی لئے ابھی ان علاقوں میں کوئی بہت زیادہ نکسان کی جانیا مالک نکسان کی خبر نہیں ہے لیکن جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ سرطہوں کے لئے بھی سرطہوں کی لوگوں کو جاگروپ کرنے کے لیول پر اور دوسرا بیلڈنگز کو کیسے سرطشت بنائے جائے اگر کوئی ایسی امارت ابھی بھی ہے جس پر بھکم کا خطرہ ہے خاص طور پر ڈلی جیسے شہر میں جہاں بہت زیادہ اناترائیز کنسٹرکچن ہے بہت اناترائیز کالنیاں ہیں ایک کی اوپر ایک مکان بنے ہوئے ان کو کس طریقے سے سرطشت کیا جائے اس پر سرطکار کا زور نششت کیا بڑھے رہی ہمارے ساتھ ایک بار دیکھیں گرافکس بھی ہم دکھا رہے ہیں اور اس گرافکس اتری دلی کا بھی کچھ حصہ ہے جہاں پر خطرہ جو ہے وہ برقرار ہے لیکن ہماری کوشش آپ کو سمجھانے کی خطرناک علاقے کون کون سے ہیں دکھشڑ پشم دلی کا کچھ حصہ جو ہے وہ بھی خطرناک زون میں جیسے کی نورت کیمپس ارتاویہار نیتا کالونی شکرپور پشم ویہار یہ تمام وہ علاقے جہاں پر خطرہ جو ہے وہ ہے کرول باگ جہاں گیرپوری روحڈی نٹھالا وزیر آباد تو یہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ماب کے ذریعے کیونکہ ڈلی زون 4 میں آتی ہے اور یونہ کے کنارے والے علاقوں میں اور یہ دیکھئے یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لوگ جب بھوکم کے جھٹکے آئے تو گھروں سے باہر نکل آئے کیونکہ ڈر جو ہے مند میں پیدا ہوا ہے حالانکہ ایکسپورٹس کہہ رہے ہیں کہ ڈرنے والی بات نہیں ہے لیکن کیونکہ ایک ہفتے کے اندر یہ دوسری بار بھوکم پایا ہے اور اس بار لوگوں نے جھٹکے محسوس کہ شام کا وقت دیر شام سات بچ کر ستاون منٹ وہ وقت بتایا جا رہا ہے جس وقت بھوکم کے جھٹکے جو ہیں وہ آئے تھے اور نیپال میں پانچ دشملہ چار تیورتہ کا یہ بھوکم پایا تھا دس کلومیٹر سے گہر آئی تھی اور دیکھے لوگ بتا رہے ہیں کہ گھر جو ہے جب وہ وہاں پر چاہ پانی پی رہے تھے تو چیزیں ہلنے لگیں اور آج شام کو ہم لوگ بیٹھے تھے ابھی لگ بھوکم آٹھ بجے کے اسپاس تو ہلکے سے بھوکم کے جھٹکے محسوس ہوئے ہم لوگ گیس وقت میں بیٹھے تھے سبھی لوگ دیکھا کہ ہلکا سا پنکھا بھوکم کے جھٹکے تو بہار آگے ہم لوگ سب بہار آگے نکل کے کہ نہیں جیدہ تیز نہ ہو تو اس کو دیکھتے ہم لوگ اپنے اتیاد بڑھتے ہو بہار آگے تھے اور ہلکے ہی تھے پہوزہ دہ نہیں کیا لگا آپ کو یہاں پر میرا نام مشال چکلا ہے میں یہاں پر کھڑا ہوا تھا سیویل لائنس علاقے میں اچانک تقریبا سات بچ کے تھان لے تھوئے ہوں تو جیسا لگا کہ دھکتی ایسے سے ہل رہا ہے تو میں نے دیکھا کہ تین کے آواز آ رہی تھی ابھی کچھ دن پہلے بھی بھوکم پایا تھا تو مجھے ترنت کلک ہوا کہ بھوکم بھی ہوگا تو آپ بہار آگے ہی پری ہاں ترنت بہار آیا چونکہ تیز بھی ہو سکتا تھا درنے کا خطرہ رہتا تمام گاڑی ہوتا ہے ایسے فیل ہوا مگر احساس ہوا کہ حکم کلک پا جھتا تھا تو اور بھی لوگ تھے سب لوگ بہار آگے ہیں گیسٹ آؤ سے بہار نہیں آیا مگر فیل ہوا سب کو کچھ جھٹکا وغیر آیا تو آپ نے تمام لوگوں کی پرتکریاں سنی دیکھئے کچھ رسویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیسے جھومر جو ہے وہ ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے تمام لوگوں نے ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیا کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں پر دنر کی تیاریاں کر رہے تھے چاہے پانی پی رہے تھے دوران جھٹکے محسوس بھوکم کی جھٹکے محسوس کے جہاں پر آپ ہیں وہاں پر آپ نے کیا محسوس کیا لوگ کیا بات چیت کر رہے ہیں اور کتنا بڑا خطرہ دلی میں جب دوسری بار بھوکم جھٹکے محسوس کی آتے ہیں ایک ہفتے کے بھی دیکھیں جو سب سے زیادہ سمیدن شیل علاقے ہیں دلی کے بھوکم کے یمنا کے آس پاس کے ہی علاقے ہیں جیسا کہ ہماری ایکسپورٹ سے بات ہوتی ان کا کہنا ہے کہ یمنا کے جو آس پاس کی علاقے ہیں 6.3 جس کو مابا گیا تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ محسوس کیے گئے تھے ایک بچ 69 منٹ پر جھٹکے دلی اور پورے NCR میں اور اس کے علاوہ نارس انڈیا کے کئی حصوں میں محسوس کیے گئے تھے سات راج تھے ہندوستان کے جہاں پر جھٹکوں کو محسوس تو ابھی تک جو ہماری بات ہو پائی ہے لوگوں نے محسوس کیا ہے نہ سی ڈلی بلکہ پورے NCR میں لیکن نقصان کی ابھی تک کوئی بھی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے شبانکر آپ نے بتایا کہ یمونہ کے اسپاس کے علاقے ہیں وہاں پر زیادہ خطرہ ہوتا ہے جو یہ depth کے بارے میں جانکاریاں دے رہے ہیں ذرا اس بارے میں سمجھائی ہمارے درشون کو کہ 10 کلومیٹر depth بتائی گئی ہے کتنی depth ہوتی ہے جب خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے یا کم ہوتا ہے اور کیا ابھی اور جھٹکے آسکتے کیونکہ کئی ایکسپرٹ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پچھلی بار کی تلنا میں اس بار ریکٹر سکیل کی تیورتہ کم تھی تو یہ بہت درانے والی بات نہیں ہو سکتا ایک دو جھٹکے اور بھی آجائیں لیکن ان سے گھبرانا نہیں ہے آپ کی جن ایکسپرٹ سے بات چیت ہوئی وہ اس بارے میں کیا جان کاریا دے رہے ہیں دیکھیں ایکسپرٹ کا سیدھے طور پھر یہ کہنا ہے پینک میں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جھٹکے ایک تو دیکھیں ان کا ریزن جو ہے یہ نہیں ہے دوسری چیز جب جی جی ہے تو جی اتنا اپر تک نہیں آتا بھلے ہی اسے دور تک کریں جو دور تک ہوتا ہے جیسے دیکھیں پورا ڈلی ڈی آر محسوس ہوا ایک بہتر طریقہ ہوتا ہے ایکسپرٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو فیل ہوتا ہے اگر آپ باہر نکل سکتے ہیں لیکن اگر آپ ملٹی سٹوری بیلدنگ میں ہیں اگر آپ مال لیچے پہلی منجل گراؤنڈ فلور پہ ہیں تب تو آپ کے پاس یہ ایک راستہ ہے کہ آپ باہر نکل کے کھلے میں پارک میں آپ جا سکتے ہیں جہاں پر آپ بچا ہو سکے لیکن اگر آپ ہائی رائز بیلڈنگ میں ہیں تو آپ لیفٹ کا پریوک نہ کریں اگر باہر نکلنا ہی ہے تو سیڑیوں کے راستے پریوک کریں تو یہ ترہ ترہ کے جو ہے یہ دیکھیں جو بھکم پانے پر کیا کریں کیا نہ کریں یہ سرکار بھی اس طریقے کے جو بگیاپن بھی چلاتی رہتی ہے لوگوں کو ہمیشہ اس کے بارے میں educate بھی کیا جاتا ہے اور اس بار دیکھیں جو بھکم کے جھٹکے آ رہے ہیں ہم نے جب بات کی جی جب پچھلا بھکم پایا تھا تو ہم نے جب بات کی تھی تو آفٹر ایفیکٹ کی بات آفٹر شاک کی بات تھی جب بھی اس طریقے بھکم پاتے ہیں تو اس کے بات آفٹر شاکس آتے ہیں اور وہ ان کی سنکھیا کافی زیادہ ہوتی ہے اور وہ بھی ایک اچھا سائن ہوتا ہے کیونکہ اس سے بھی لگاتار جو انرجی ریلیز ہوتی رہتی ہے وہ بھی ایک اچھا سائن ہوتا ہے تو ایکسپورٹ لگاتار اس پر نظر بنا کے رکھتے ہیں اب یہ جو بھکم کا جھٹکہ آیا تھا اور اس کے بعد جب یہ پھر سے آیا ہے تو لگاتار ایکسپورٹ جو ہے وہ نظر بنا کے ان پوری پریشتیوں پر رکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے کی خلجل کس طریقے کی گتریدی ہو رہی ہے میں دیکھا میرا پنکہ ہل رہا تھا میں ترنت بھاگا بہار بھاہر دیکھا کہ کافی لوگ سب گھر کے بھاہر نکلے ہوئے تھے اور تب میں کہہ رہیز ہوا کہ یہ بہت تیج جھٹکہ تھے سب ہی کو محسوس ہوئے جھٹکہ یہ جی آپ انہی بات پوری کیجئے ہیوانشو آپ جو کہہ رہے تھے اس بات کو پورا کیجئے چلے ہیوانشو سے باتشت کرنے کوشش کریں گے دوبارہ سمپرس آدھیں گے لیکن فلحال تین تصویر آپ کی ٹی وی سکرین پر غازی آباد مراد آباد ختیمہ یعنی اتر پردیش سے لے کر اترہ خند اور دلی انسی آر کے تمام حصوں میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور کہیں پر دس سیکنڈ تو کہیں چوون سیکنڈ کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی تیورتہ جو ہے پانچ دشملہ چار ماں پی گئی ہے اور اس کے بارے میں جانکاریاں آ رہی ہیں کہ گہرائی دس کلومیٹر کی تھی لیکن فلحال جو بڑی بات ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی بڑا بھوکم کے جھٹکہ آتا ہے تو اس کے آفٹر ایفیکٹ آتے ہیں اور اس لیے بہت زیادہ گھبرانی کی ضرورتی ہے جو جانکاریاں جو سلاح ایکسپرٹ دے رہے ہیں وہ یہ بھی کہ جب بھوکم کی جھٹکے آئیں تو آپ بہت زیادہ پانک مت کریں اگر سنبھا ہو سکے تو آپ گھروں کے باہر آ جائیں لفٹ کا استعمال بلکل بھی اس وقت مت کریں دھیان رکھیں کہ جرجر عمارتوں کے پاس یا وہ حصہ جو کمزور ہے وہاں پر آپ مت ہوں اگر آپ اونچی اونچی عمارتوں میں رہتے ہیں تو اس جگہ پر جائیں جہاں پر آپ اپنے آپ کو سرکشت رکھ سکیں فلال تین تصویریں آپ کی ٹی وی سکین پر اور بڑی بات یہ ہے کہ ایک ہفتے میں دوسری بار یہاں پر بھوکم کی جھٹکے محسوس کی گئے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ذکر کرتے ہوئے ہیمانشو کے پاس ایک بار پھر ہم چلتے ہیں ہیمانشو ڈلی انسی آر کو لے کر بار بار چنٹائیں اس لے بڑھ جاتی ہیں کیونکہ ایک یہاں پر اونچی اونچی عمارتیں زیادہ ہیں عام طور پر بھوکم کی جھٹکے آتے ہیں تو جو پانچوی منزل تک ہیں وہ تو آسانی سے نیچے آ سکتے ہیں لیکن جو اوپر رہتے ہیں ان کے لئے سمسیا ہو جاتی ہے تو وہ لوگ اپنے آپ کو کیسے سرکشت رکھیں ایک سوال یہ دوسرا جو سرکار ہے ساشن ہے پرشاسن ہے بھوکم ملودی دستہ ہے کیا وہ ان علاقوں کی یا ان بیلڈگوں کی پہچان کر رہا ہے کیونکہ کئی عمارتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو جرجر ہوں کمزور ہوں اور ان کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ اگر کوئی ایسی ستی آتی ہے پراکرتک تو پھر اس دوران نقصان کم سے کم ہو سکے جی دیکھئے بلکل سب سے پہلے جو آپ نے پوچھا کی کس طریقے سے بچاؤ کرے جو دیکھئے نیچے کے فلور پر رہتے ہیں ان کے لئے تو آسان ہوتا ہے کہ وہ آرام سے نکل کر کے سیڑھیوں کیونکہ لفٹ کا پریوک پوری طریقے سے ایکسپرٹ منہ کرتے ہیں تو ایسے میں ان کے پاس موقع ہوتا ہے جو براؤن کے فلور پہ ہوتے تو نکل کر کے باہر جائے کھلے اسثانوں پر چلے جاتے ہیں اپنے پریوار کے ساتھ یہ ہم نے دیکھا بھی ایک ستر کی جیسے دیکھا بھی ایک سجن یہاں پہ موجود تھے انہوں نے ہمیں بتایا لیکن جو لوگ اوپر کے فلور پہ رہتے ہیں ہائی رائز بیلڈنگ ہیں جو کہ NCR میں دیکھیں چاہیندرہ پورم کا علاقہ ہو چاہینویڈا کا علاقہ ہو کئی سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بہت اوچی اوچی عمارتیں بنی ہوئی ہیں تو جو لوگ اوپر کے رہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے ایکسپرٹ کا کہ ایتے وقت میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کو شیٹ میں لے کر آئے ایسی جگہوں پہ رکھیں جہاں پر شیشے کا کوئی سامان نہ ہو سر کو بچانے کی کوشش کریں ٹیبل ٹاپ یا سب کے نیچے ایسے اپنے آپ کو بچائیں کہ اگر کبھی کچھ انہونی گھٹی ہے تو انہیں چوٹ نہ لگے اور دوسری چیز وہ خود کو بچا سکے یہ سلا دی جاتی دوسری چیز جو بھی چیز چاہے وہ گیس کنیکشن ہو چاہے وہ الیکٹریسٹی ہو کوشش کرنی چاہیے کہ جل سے جل ان کو بند کر دیا جائے کیونکہ اس کی وجہ تے خطرہ اور بڑھ سکتا ہے تو یہ تمام احتیات بڑھتنے کے لئے کہا جاتا ہے اور دوسری چیز دیکھیں شبھانکر یہ جو پرکریہ ہے جو ایمارتیں خطرناک ہوتی ہیں ان ایمارتوں کو لگاتار جو پرشاسن ہے وہ ان کو چنہیت کرنے کا کام کیا رہا تھا ایسی چیزوں میں ہم نے دیکھا کہ کئی بار جو عام لوگ ہیں ان کی شکایتوں پر بھی کام کیا جاتا ہے تو جو ایمارت کے پرانی ہیں جر جر ہیں یا خطرناک کنڈیشن میں ہیں ان کو لگاتار جو اس سے سمبندیت بھاگ ان کی پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو خالی کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور نوٹیزر بھی ایسی ایمارتوں کو جاری کیا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ دیکھیں اب جو خاصتہ اورتے جو علاقے جو سیسمک جون فور میں ہے جو آس پاس بسے ہوئے ہیں یمنا ندی کے ان میں یہ کوشش رہتی ہے کہ انہیں بھکم رودھی بنایا جائے جو تمام ریگونیشن سرکار کی طرف سے لاغو کھیے گئے ہیں وہ ان میں صحیح طریقے سے پالن ہو یہاں پر یہ سرکار اور پرشاسن نہ بننے پائیں تو پرشاسن اپنا کام اس میں کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور آم لوگ بھی ایسی سیچویشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ پرشاسن کو کمپنین کرتے شکایت کرتے ہیں اور اس میں بھی کاروائی ہوتی ہے جی شبانکر تو کیا ابھی اور بھی آفٹر ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایکسپرٹس کیا اس بارے میں کہہ رہے ہیں آپ نے بتایا کہ اگر کوئی بڑا بھکم پاتا ہے تو اس کے بعد کچھ آفٹر ایفیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جو شاید بہت ہی دوخت سنکیت نہیں ہے جو شاید پوزیٹیف چیزیں بھی ہو سکتی ہیں تو کیا یہ مانے کی آفٹر شاک کی بات جب کر رہے ہیں آفٹر شاک جو ہوتے ہیں شبانکر وہ بہت رکھتے سکیل پر ان کی جیادہ نہیں ہوتی ہے وہ 2.3.3. تک ہی آتے ہیں تو انہیں نارملی فیل بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ آتے ہیں اور چلے جاتے فیل نہیں کرتے لیکن ایکسپرٹ ان پر لگاتار نظر بنا کے رکھے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنی کتنی دیر پر یہ آفٹر شاک آ رہے ہیں کتنی لیکن آج تو جو بھکم پایا اس کی انٹینسٹی 5.4 تھی تو یہ آفٹر شاک تو نہیں آئے گا پھر اگر آپ کی بات کو مانے تو نہیں دیکھئے جب بھی 5.4 سے اوپر آتا ہے جو ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس طریقے کا بھکم پاتا ہے جو 5 سے اوپر ہو یا 6 سے اوپر ہو تو ایسے میں آفٹر شاک آنے کی پورے چانسز رہتے ہیں اور جب 6.3 کا جب ابھی آیا تھا بھکم تو اس کے بعد لگاتار آفٹر شاک آئے تھے جن کو ریکارڈ بھی کیا گیا تھا اور بھکم پانے کے تقریباً 12 گھنٹے بات کے اگر ہم بات چرے تو 4 سے 5 آفٹر شاک ریکارڈ کیے گئے تھے اور اس بار بھی ابھی ایکسپرٹ لگاتار نظر بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ سیچویشنز دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا سیچویشنز بنی ہوئی ہے کس طریقے کی گتویتی آحل چل ہو رہی ہے تو ایکسپرٹ نظر بنا کے رکھے ہوئے ہیں آفٹر شاک سکر آتے تو ان کی ریکارڈ بنا کے رکھا جاتا ہے اور یہ دیکھنے کی کوشش کی جاتے کہ کس طریقے کا ایفیکٹ سامنے آ رہا ہے لوگوں میں ایک ڈر ہے ایکسپرٹ کی طرف سے باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن بھوکم کے جھٹکوں سے کیا دلی انسی آر سیف ہے اور ایک ہفتے میں دوسری بارہ آیا کیا بھوشم اور گنجائشی ہو سکتی ہیں ایسے بہت سارے سوال ہیں جو لوگوں کے من میں آ رہے ہیں لوگ ڈرے سے ہمیں باہر بھی نکل آئے ہیں ایک ہفتے میں دو بار یہ جھٹکے آب محسوس ہو چکے ہیں چار تصویریں بھی ہم دکھا رہے ہیں پنکہ ہل رہا ہے جھومر ہل رہا ہے لوگ گھر سے باہر نکل آئے ہیں تو کتنی سیف ہے دلی کتنا سیف ہے دلی انسیار اور کتنا لوگوں کے من میں جو ڈر ہے وہ واجب ہے دیکھئے اس کے بارے میں ایکسپورٹ کا کہنا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں وہ سیچویشن پر نظر بنا کے رکھتے ہیں جب ہماری بات ہوئی تھی ایکسپورٹ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ بھوک اپ یا ریچٹے اس کے لئے بلکہ خراب کنسٹرکشن جو ہے وہ لوگوں کی موت کا جو نقصان ہوتا ہے اس کا کارن بنتا ہے تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ جو کنسٹرکشن سہیں اس کو صحیح رکھا جائے آج تک ایچ دی سب سے تیز سب سے زیادہ